سبع تفریعات فَقَالَ وَمُحَلِّلِيَّتُ الزَّوْجِ الثَّانِي بِحَدِيثِ الْعُسَيْلَةِ لَا بِقَوْلِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةِ کہتے سُمَّ إِنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكْرَهَوْنَا مِنْ تَفْرِعَاتِ الْخَاصِ عَلَى مَذْحَبِهِ پھر مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہیں خاص کی تفریعات میں سے اپنے مذہب پر یعنی اپنے مذہب کے مطابق سبع تفریعات ان کتنی تفریعات سات بھئی میں پہلے بیان کر چکا ہوں سات تفریعات کریں گے اس قانون پر بھئی اربع منہ ما تم مل آنا چار ان میں سے وہ ہیں جو مکمل ہوئی ابھی بھئی وَسَلَاسٌ مِّنْهَا مَا سَيَجِئُوْا اور تین آئیں گی ابھی چار تفریعات گزر چکی ہیں اور تین آگے آئیں گی وَأَوْرَضَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَاتِ وَالسَّلَاسَتِ بِعْتِرَاضَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْنَا اور لے کر آئے ہیں ان چار اور تین کے درمیان امام شافر رحم اللہ کے دو اعتراضات جو ہمارے اوپر ہیں مَا جَوَابِهِمَا سَاسُ ان دونوں کے جواب کے عَلَى صَبِيلِ الْجُمَلِ الْمُعْتَرِضَةِ جملہ مُعْتَرِضَةِ کی طریقے پر بھئی جملہ مُعْتَرِضَةِ اسے کہتے ہیں بھئی جو کلام کے درمیان کوئی ایسا جملہ آجائے جس کا ماقبل اور ماباز سے کوئی ربط نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں جملہ مُعْتَرِضَةِ کہتے ہیں مثلا کلام کے اندر بعض جگہ عبارت میں آگیا بھئی بھرک کا نام آیا اس کے ساتھ رحمہ اللہ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے درمیان میں ایک دعا ہے جملہ مُعْتَرِضَةِ ہے بھئی چار تفریعات گزر گئیں تین آگے آئیں گی درمیان میں دو امام شافر اللہ کے دو اعتراضات جو ہم پر انہوں نے کی ہیں وہ اور ان کے جواب ذکر کریں گے جملہ مُعْتَرِضَةِ کے طور پر فَقَالَتُمَادِن فرماتے ہیں بھئی وَمُحَلِّلِيَّتُ الزَوْجِ الثَّانِ بِحَدِيثِ الْعُسَیْلَتِ زوجِ ثانی کا مُحَلِّل ہونا میں نے بتایا تھا صفت کے سیغوں کے ساتھ کبھی کبار یائے مشدد اور تا ملا دیتے ہیں اسے مصدر بنانے کے لئے تو محلل کا کیا مانا حلال کرنے والا اور محللیت محلل ہونا حلال کرنے والا ہونا وَمُحَلِّلِيَّتُ زوجِ ثانی اور زوجِ ثانی کا محلل ہونا بِحَدِيثِ الْعُسَیْلَتِ وَحَدِيثِ عُسَیْلَةِ کے ذریعے ہے لَا بِقَوْلِهِ نَا كَيَ اللَّهِ اِسْ قَوْلِكِ اِسْ قَوْلِكِ ذریعے حَتَّى تَنْقِحَ زوجَمْ غَيْرَا یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور قاون سے بھئی کہتے ہیں وَحُوَ جَوَابُ سَوَالِ مُقَدْرِ يَرِضُ عَلَيْنَا مِن جَانِ بِالشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهِ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے امام شافی رحم اللہ کی جانت سے وَتَقْرِرُ السُوَالِ لَا بُدَّفِيهِ مِن تَمْحِيدِ مُقَدِّمَةٍ اور سوال کی تقریر سے پہلے ضروری ہے ایک مقدمہ کی تمہید بھئی ایک مقدمہ کو بطور تمہید کی ذکر کرنا ضروری ہے بھئی اچھا بھئی بھئی دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو بیوی اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے حرمت مغلضہ کے ساتھ بھئی اب وہ دوبارہ اس شخص کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ شخص پھر اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے بعد اس کو طلاق دے تو پھر اب وہ کیا کر سکتی ہے پہلے خامند کے لیے پہلے خامند اس سے نکاح کر سکتا ہے بھئی پہلا خامند بھئی اب پہلے نے اتین طلاقیں دیں تھیں پھر اس نے کسی اور سے پھر عیدت اس نے گزاری کسی دوسرے سے نکاح کیا اس نے بھی پھر بھئی بعد میں طلاق دی پھر اس نے عیدت گزاری اور پہلے شوہر کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا تو بالتفاق پہلا شوہر تین طلاقوں کا مالک ہو جاتا ہے بھئی پھر کتنی طلاقوں کا مالک ہوا تین طلاقوں کا مالک ہوا بھئی یہ کس صورت میں جب پہلی مرتبہ پہلے نے کتنی طلاقیں دی تھیں تین طلاقیں سمجھ میں آیا تو تین طلاقوں کے بعد اس کے لئے حلال نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں حتی تنکیہ زوجن غیر یہاں تک کہ وہ کسی اور خامند سے نکاح کر لے اب اس میں تو اتفاق ہے ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا لیکن اگر پہلے خامند نے ایک یا دو طلاقیں دی تھیں اور پھر اس نے عدد گزار کر کسی اور شخص سے نکاح کر لیا اور اس نے صحبت کی اور پھر طلاق دے دی اور بعد میں اس نے پھر پہلے خامند سے نکاح کیا تو یاد رکھئے ہمارے نزدیک وہ خامند پھر تین طلاقوں کا مالک ہو جائے گا نئی حلت آ جائے گی بھئی پہلے وہ دو دے چکا ہے اب باقی تو ایک ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اب نئی حلت آ گئی اور نئی حلت میں کتنی طلاقیں آیا کرتی ہیں تین آتی ہیں لہذا خامند پھر تین طلاقوں کا مالک ہو گیا گئی جبکہ امام شافی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اب تین طلاقیں نہیں آئیں گی جتنی ماں بقیہ ہیں وہ حاصل ہوں گی اس پہلے شوہر کو اس نے پہلی مرتبہ میں اگر ایک طلاق دی تھی تو باقی دو ہیں لہذا اب اس کے ساتھ نکاح کیا تو یہ کتنی طلاقوں کا مالک ہے صرف دو کا اور اگر اس نے پہلے دو دن تھی تو اب نکاح کیا تو یہ صرف کتنی طلاقوں کا مالک ہے ایک طلاق کا بھئی ایک طلاق کا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھیں اب یہی بیان کریں گے مقدمے میں وہیہ اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ کہ خامن اگر طلاق دے دے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ونک حض زوج ان آخرہ اور وہ عورت نکاح کر لے دوسرے خامن سے یعنی عدد گزار کر ثم مطلق حض زوج الثانی پھر اسے زوج الثانی کیا کرے طلاق دے دے یعنی صحبت کے بعد طلاق دے ونک حض زوج الاول اور پھر اس سے زوج اول نکاح کر لے یم لک الزوج الاول تو مالک ہو جائے گا سہلا خامن مرتن اخرہ اے دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ مالک ہو جائے گا سلاسہ تطلقات مستقلت بھئی تین مستقل طلاقوں کا بل اتفاق بھئی بل اتفاق یہ جب پہلی صورت میں خامن نے تین دیں تھی تو بل اتفاق اب پھر تین کا مالک ہوا وَإِن طَلَّقَ مْرَأَتَهُ مَادُونَ السَّلَا تھی اور اگر اس نے طلاق دی اپنی بیوی کو تین سے کم مِوَاحِدَتِنْ اَوِسْنَئِنِيهُ یہ بیان ہے ماں کا مَادُونَ السَّلَا سَمِنْ ماں جو آیا بھئی اس کا کیا ہے بیان اگر اس خامن نے طلاق دی اپنی بیوی کو مَادُونَ السَّلَا سی تین وہ جو کہ تین سے کم ہیں بھئی وہ کیا ہیں تین سے کم مِوَاحِدَتِنْ اَوِسْنَئِنِيهُ یعنی کہ ایک یا دو اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں یعنی کہ ایک یا دو وَنَا قَحَدْ زَوْجَنْ آخَرَا اور پھر اس عورت نے نکاح کر لیا دوسرے خامن سے سُمْ مَتَلَّقَحَدْ زَوْجُ السَّانِي پھر طلاق دے دی اس عورت کو اس کے دوسرے خامن نے وَنَا قَحَدْ زَوْجُ الْاوَلُ اور پھر نکاح اس سے کس نے کر لیا پہلے خامن نے فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِيمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى تو امام محمد اور امام شافر امام اللہ کے نزدیک يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاوَلُ حِينَ عِذٍ مَا بَقِيَا اس صورت میں خامن مالک ہوگا اس وقت مَا بَقِيَا وہ جو کہ باقی ہے یعنی وہ طلاقیں جو کہ باقی ہیں پھر مِن بیانے کیا معنیہ کہتے ہیں مِنَ الْإِسْنَئِنِ اَوْوَحِدٍ یعنی دو یا ایک اگر پہلے ایک کی طلاق دی تھی تو اب کتنے کا مالک ہے مَا بَقِيَا دو کا اور اگر پہلے دو دیں تھی تو اب مَا بَقِيَا ایک کا یعنی ان تلقہ تشریبی کر رہے ہیں یعنی ان تلقہا سابقا واحدا اگر پہلے ایک طلاق دی تھی فَيَمْلِكُ الْآنَا اَنْ يُطَلِّقَهَسْنَئِن تو اب وہ مالک ہے اب کہ وہ طلاق دے اسے دو بھئی وَتَصِيرُ مُغَلَّضَةً اور وہ پھر مغلضہ ہو جائے گی جب دو اور دے دے گا تو کیا بن جائے گی مغلضہ ہو جائے گی وَإِنْ تَلَّقَهَا سَابقا اس نہیں نہیں اور اگر اس نے پہلے دو طلاقیں دی تھی یَمْلِكُ الْآنَا اَنْ يُطَلِّقَهَا واحداً لَا غَيْرُ تو اب وہ مالک ہے کہ اس کو طلاق دے ایک یعنی ایک سے زیادہ وغیرہ نہیں دے سکتا وَعَنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِيمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى اور شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یَمْلِكُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ مالک ہوتا ہے زوج اول کہ این یُطَلِّقَهَا سَلَاسًا کہ وہ اسے طلاقیں دے کتنی جین وہ پھر پین کا مالک ہے وَيَقُونُ مَا مَزَا اور وہ جو گزر چکا ہے کیا بھئی کیا گزر چکا ہے پھر من بیانی آیا مِنَتْطَلَقِ مِنَتْطَلْقَتِ وَتْطَلْقَتَئِنِ یعنی ایک طلاق اور دو طلاقیں تو وہ جو گزر چکا ہے حضران وہ کیا ہے باطل ہو گیا وہ ختم ہو گئے ایک یا دو طلاقیں جو پہلے دی تھی بس اب پھر تین کا مالک بن گیا لِأَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَا يَقُونُ مُحَلِّلًا اِيَّا لِلْزَوْجِ الْأَوَّلِ اس لیے کہ زوج ثانی جو ہے وہ اس عورت کو حلال کرنے والا ہے محللًا اِيَّا اس عورت کو حلال کرنے والا ہے لِلْزَوْجِ الْأَوَّلِ کس کے لیے زوج اول کے لیے بِحِلٍ جدیدٍ خل جدید کے ساتھ نئی حلت کے ساتھ اس کو حلال کرنے والا ہے نئی حلت آگئی بھئی وَيَنْحَدِمُ مَا مَزَا مِنَتْتَلْقَتِ وَتْتَلْقَتِينِ وَتْتَلْقَاتٍ اور گرا دیتا ہے وہ جو گزر چکی ہیں یعنی کہ ایک تلاق یا دو تلاقیں اور ایک یا دو یا تین تلاقیں جتنی بھی آئیں ہیں وہ ساری کو کیا زوج ثانی کیا کر دیتا ہے ان سب کو گرا دیتا ہے اور ہر صورت میں خاوند اول پھر تین تلاقوں کا مالک بن جاتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دراصل ہمارا اور امام شافی رحم اللہ کا اختلاق اس بات میں ہے کہ حتی حتی تن کی حضوجن غیرہ جی قرآن میں ایک آیت کس طرح آتی ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتی تن کی حضوجن غیرہ جب اس نے تیسری تلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ وہ عورت اس کے لئے اس کے بعد حلال نہیں ہے وہ عورت اس پہلے خاوند کے لئے حلال حتی تن کی حضوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور خاوند سے نکاح کر لے تو دی تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں حتی آیا بھئی اور حتی آتا ہے غایہ اور انتہا کے لئے حتی یہ بتلاتا ہے کہ ما قبل میں ہے مغیہ اور ما بعد میں ہے غایہ یعنی ما قبل کی ما بعد جو ہے وہ ما قبل کی انتہا بیان کر رہا ہے یہاں اس کا پتہ کس سے چلتا ہے حتی حتی کس لئے آتا ہے غایہ اور غایہ اور انتہا بتلانے کے لئے اس سے ما قبل ہوتا ہے مغیہ جس کی انتہا بیان کی جائے اسے مغیہ کہتے ہیں اور حتی کا ما بعد کیا ہوتا ہے غایہ یعنی حتی یہ بتلاتا ہے دیکھو بھئی ادھر یہ حتی ہے یہ اس سے ما قبل ہے یہ ما بعد ہے بھئی حتی آتا ہے غایہ کے لئے اس نے بتلا دیا کہ یہ جو میرے پاتھ آ رہا ہے یہ غایہ ہے کس کے لئے ما قبل کے لئے یہ کیا ہے جب یہ آ جائے گا ما قبل کا حکم ختم ہو جائے گا ما قبل کا حکم کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو ما قبل میں کیا حکم تھا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ یہ عورت اس کے بعد اب اس قامن کے لئے حلال جس نے تین طلاقیں تیسری طلاق دے دی تو یہ عورت اب اس قامن کے لئے حلال نہیں ہے یہ حکم تھا حتہ تن کے حضہ و جن غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے خامن سے نکاح کر لے جب دوسرے خامن سے دیکھو اول میں تھا کہ پہلے خامن کے لئے عادم حلت تھی اس کے لئے حلال نہیں تو اس عادم حلت جو تھی اس کو ما بعد نے آ کر ختم کر دیا جب دوسرے خامن سے نکاح کر لے گی تو وہ جو پہلے کی خرمت تھی پہلے پر وہ خرمت ختم ہو جائے گی عادم حلت یعنی خرمت ہے نا بھئی وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں معلوم وہ کیا ہے حرام ہے تو ما قبل میں خرمت بیان ہو رہی ہے اور ما بعد کیا کرے گا اس کی انتہا بیان کرے گا جب دوسرے خامن سے نکاح کر لے گی تو وہ خرمت کیا ہو جائے گی ختم امام شافرم اللہ فرماتے ہیں کہ حتہ صرف اتنا بدلاتا ہے کہ اس کا ما بعد جب پایا جائے گا تو ما قبل والا حکم ختم ہو جائے گا معلوم ہوا جب یہ نکاح دوسرا پایا جائے گا تو ما قبل کی خرمت ختم ہو جائے گی ما قبل کی خرمت کیا ہوگی ختم ہو جائے گی بس اتنا بدلاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جب دوسرے خامن سے نکاح کر لے گی صحبت کر لے گا وہ تو صرف خرمت نہیں ختم ہوگی بلکہ حلت آ جائے گی دوسرا خامن کیا کر دیتا ہے وہ محلل ہے پہلے خامن کیلئے اس کو کیا کر دیتا ہے حلال کر دیتا ہے فرق سمجھ میں آ رہا ہے امام شافرم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حتہ نے صرف کس چیز کا فائدہ دیا ہے غایہ کا یعنی یہ خرمت کیا ہو جائے گی یہ جب ما بعد والی چیز جب پائی جائے گی یعنی دوسرے خامن کے ساتھ نکاح پایا جائے گا تو وہ خرمت کیا ہو جائے گی تو وہ صرف انتہائے خرمت بطل آ رہا ہے حتہ صرف کیا بطل آ رہا ہے خرمت ختم ہو جائے گی ہاں جبکہ شیخ خیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خرمت ختم ہو گی اور حلت نئی حلت آ جائے گی حلال ہو جائے گی عورت اس قامن کے لئے آپ کہیں گے بات تو ایک ہی ہے خرمت ختم ہوئی تو کیا آ گئی حلت آ گئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں صرف کیا ختم ہو گی صرف اتنا پتہ لگ رہا ہے کہ حرمت ختم ہو جائے گی ہم کہتے ہیں حرمت بھی ختم ہو گی اور حلت آئی گی حلت آئی گی تو آپ کہیں گے بھائی ایک ہی بات ہے حرمت ختم ہوئی تو کیا آ جاتی ہے نہیں بھائی فرق ہے سمارہ دیکھا نہیں آپ نے کیسے سمارہ تھا کہ اگر پہلے خامن نے ایک یا دو طلاقیں دی ہوں ٹھیک ہے اور دوسرے خامن سے نکاح کیا تو دوسرے خامن کے بعد اب وہ اس کے ساتھ نکاح کرے پھر پہلے خامن کے ساتھ نکاح کرے تو ہمارے نزدیک حلت آتی ہے لہذا نئی حلت آئی اور پھر کتنی طلاقوں کا مالک ہوا ان کے نزدیک یہ صرف حرمت ختم کرتا ہے حلت کے یہاں بات ہی نہیں ہے کہ حلت آجا تو حلت تو کوئی نہیں آئی سمجھ میں آیا لہذا اسی طرح جیسے پہلے دو طلاقیں دے دی تھیں اب ایک باقی ہے تو صرف اسی کا مالک ہوگا فرق سمجھ میں آگیا بھئی یہ ہے سمرہ اختلاف بھئی کہ ہمارے نزدیک حلت آجاتی ہے خامن دے ثانی محلل ہے بات خلاصہ بحث کیا ہے ہمارے نزدیک خامن دے ثانی محلل ہے وہ کہتے ہیں نہیں محلل نہ کہو بس صرف اتنا کہو حرمت اس سے کیا ہو جاتی ہے ختم اور سمرہ اختلاف کہاں نکلے گا بھئی جب تین طلاقیں اگر پہلے نے دی تھیں تو وہ خرمت ختم ہو گئی وہ پھر تین طلاقیں اس میں تو اختلاف نہیں لیکن اگر پہلے نے ایک یا دو طلاقیں دی ہو تو وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کوئی حلت کی بات کی نہیں کی لہذا وہی ماں بقیہ طلاقوں کا وہ مالک بنے گا اگر اسے نکاح اور ہم نے کیا بات کی کہ خامن دے ثانی تو کیا ہے محلل ہے جب محلل ہے تو خلت آئی اور خلت آئی تو کسی طلاقوں کا مالک بن گیا تین طلاقوں کا وہ پھر مالک بن گیا سورة سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھئے بھئی فاترہ علیہ الشافعی رحمہ اللہ تو اعتراض کیا اس پر امام شافع رحمہ اللہ نے بِأَنَّ الْمُتَمَسَّقَ فِيحَادَ الْبَابِ کہ متمسَّق جو ہے اس باب کے اندر تمسَّقہ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا کسی چیز کو یعنی جس کو بطور دلیل کے پکڑا گیا ہے وہ اللہ کا یہ قول ہے کہ بِأَنَّ الْمُتَمَسَّقَ ان کے وہ جس کو بطور دلیل کے پکڑا گیا ہے فِيحَادَ الْبَابِ اس باب کے اندر یعنی یہ تحلیل کے باب میں ہوا قولہ تعالی وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ اگر اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو اس سے تیسری طلاق مراد ہے یاد رکھنا پس اگر اس نے یعنی تیسری طلاق دے دی خامن نے اپنی بیوی کو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ تو حلال نہیں ہے اس کے لئے اس کے بعد وہ عورت حَتَّا تَنْ کے حَزَّو جَنْ غَيْرَهُ یہاں تک وہ عورت نکاح کر لے کسی اور خامن سے وَقَلِمَةُ حَتَّا لَفْضٌ خَاسٌ اور کلمہ حَتَّا کیا ہے خاص لفظ ہے وَزِعَلِمَعْنَ الْغَایَةِ وَنْنِحَایَةِ جس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لئے غایہ اور نحایہ یعنی انتہا کے لئے وضع کیا گیا ہے یعنی جس کے لئے کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے فَيُفْحَمُ أَنَّ النِّكَاحَ الزَّو جِسْ ثَانِ غَایَةٌ لِلْحُرْمَةِ الْغَلِيزَةِ پس یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ زوجِ ثانی کا جو نکاح ہے یہ غایہ ہے انتہا ہے کس چیز کی انتہا ہے لِلْحُرْمَةِ الْغَلِيزَةِ اُسْ حُرْمَةِ غَلِيزَةِ کی اَسَّابِتَتِ بِالْطَلَقَاتِ السَّلَا سِوَئِ جو کیا ہے جو ثابت ہے کس کے ذریعے تین تلافوں کے ذریعے تین تلافوں کے ذریعے جو ثرمت غلیز آئی تھی بس اس کی غایہ ہے انتہا ہے وَلَا تَاثِرَ لِلْغَایَةِ فِي مَا بَعْدَهَا اور غایہ کی کوئی تاثیر نہیں ہے فِي مَا بَعْدَهَا یہ حض امیر بھی غایہ کو راجے ہے فِي مَا بَعْدَ الْغَایَةِ غایہ کی کوئی تاثیر نہیں ہے یہ کوئی اثر نہیں کرے گا بھئی مَا بَعْدِ غایہ کے اندر کس کے اندر مَا بَعْدِ غایہ کے اندر بس اس نے صرف کتنا بتلایا کہ حد تا تن کے حض او جن غیرہ جب دوسرے خامن سے نکاح کر لے گی تو کس چیز کی انتہا ہو گئی وہ جو پہلی خرمت تھی اس کی انتہا ہو گئی بس اس سے زیادہ کسی چیز پر یہ اثر نہیں دکھاتا اس کے لئے خلے جدید کو ثابت نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آئی بھئی تو اس کا اثر صرف کس چیز کے اندر ہے غایہ کے اندر ہے کہ اس کی ذریعہ کیا ہو جائے گی وہ خرمات ختم ہو جائے گی اس سے زیادہ میں یہ اثر لہذا خلے جدید اس سے ثابت نہیں ہوتا اس سے صرف غایہ ہونے کا پتہ چلتا ہے محلل ہونے کا پتہ نہیں چلتا فَلَمْ يُفْحَمْ تو یہ بات مفہوم نہیں ہوتی کہ نکاح کے بعد پیدا ہو جائے گا نیا حل خامند اول کے لئے خامند اول کے لئے نئے حلت پیدا ہو جائے گی یہ اس سے مفہوم نہیں ہوتا فَفِهَادَ عِبْطَالُ مُجَبِ الْخَاسِ تو اس صورت کے اندر خاص کے مقتضا کو باطل کرنا لازم آئے گا کونسا خاص؟ الَّذِي هُوَ حَتَّى وہ خاص جو کہ حَتَّى ہے تو اس صورت میں وہ خاص جو کہ حَتَّى ہے اس کے مقتضا کو باطل کرنا لازم آئے گا یعنی اگر آپ اس سے کیا مراد لے لیتے ہیں حرمت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ حلت بھی مراد لیتے ہیں کہ حلت آ جاتی ہے خامند ثانی محلل ہو جاتا ہے تو آپ نے خاص کے مقتضا کو باطل کر دیا خاص لفظ ہے یہاں حَتَّى حَتَّى تو صرف اتنا بتلا رہا ہے کہ ماباج کیا ہے انتہا ہے ماباج ماقبل کے حکم کے لیے اس سے زیادہ یہ کوئی معنی آدھا اور آپ اس کے ساتھ ایک اور معنی بھی بیان کر رہے ہیں وہ کونسا معنی ہے کہ خامند ثانی کیا ہے محلل ہے کیا ہے محلل ہے یہ معنی تو اس سے سمجھ میں اگر یہ معنی اس سے نکالا جائے یہ تو آپ نے کیا کیا خاص کی مقتضا کو باطل کر دیا خاص کے مقتضا کو کیا کیا باطل کر دیا کیونکہ خاص تو قطعی ہوتا ہے وہ کمی زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ایک زائد معنی کو ثابت کر رہے ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی فَلَمَّا لَمْ يَكُنِي زَوْجُ السَّانِي مُحَلِّلًا فِي مَا وُجِدَ فِيهِ الْمُغَيَّةِ جب نہیں ہے خامند ثانی محلل جب خامند ثانی محلل نہیں ہے فِي مَا اُس سورت کے اندر وُجِدَ فِيهِ الْمُغَيَّةِ جس کے اندر کیا پایا جایا ہے جس میں مغیہ پایا گیا بھئی دیکھو قرآن میں کیا بیان ہوا فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ یہ ہے مغیہ بھئی اور حتہ کا ماباد کیا ہے غایا اور فَإِنْ تَلَّقَهَا سے کونسی طلاق مراد ہے میں نے کیا بتلایا تیسری طلاق تو مغیہ معلوم ہوا تین طلاقیں ہیں مغیہ کیا ہیں تین طلاقیں ہیں تو جب مغیہ پایا جائے جب مغیہ پایا جائے یعنی تین طلاقیں پائی جائیں تو اس وقت امامِ شافر و CPA کی تقریب چل رہی ہے جب مغیہ پایا گیا یعنی تین طلاقیں پائی جائیں تو حتہ نے کوئی محلل زوجِ سانی کے محلل ہونے کا فائدہ دیا ان کے نزبیق ان کے نزبیق صرف کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے انتہائر حرمت کا فائدہ دے رہا ہے خامندِ سانی کے محلل ہونے کا کوئی فائدہ دے رہا ہے تو جس وقت مغیہ پایا گیا اس وقت حتانِ خامندِ ثانی کے محلل ہونے کا فائدہ نہیں دیا تو جس صورت میں مغیہ نہ پایا جائے یعنی تین طلاقیں نہ پائی جائیں دو یا ایک پائی جائیں تو اس وقت وہ بطریقِ اولا محلل ہونے کا فائدہ بات سمجھ میں آگئی بھئی یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں فلم ما لم یکنی زوج الثانی محللن جب زوج الثانی محلل نہیں ہے فی ما اس صورت کے اندر جس کے اندر کیا پایا جائے مغیہ پایا جائے مغیہ کیا ہے درمیان میں بسلا دیا وہوالطلقات السلاسو وہ کتنی طلاقیں ہیں تین طلاقیں ہیں ففی ما لم یوجد المغیہ تو اس صورت میں جبکہ مغیہ بھی نہ پایا جائے بھئی وہ کونسی صورت ہے کہتے ہیں وہوالمادون السلاسی وہ صورت جبکہ ایک طلاقیں کیا ہوں تین سے کام ہوں تو جب مغیہ کے پایا جانے کی صورت میں خامند ثانی محلل نہیں ہے تو اس صورت میں جبکہ مغیہ نہ پایا جائے اولا ان لا یکون محللن اولا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ محلل جب اس مغیہ کے پایا جانے کی صورت میں وہ محلل نہیں ہے تو اس مغیہ کے نہ پایا جانے کی صورت میں تو وہ بتے رہی ہے اولا محلل نہیں ہے بھئی فَلَا يَقُونُ زَوْجِ ثَانِ مُحَلِلًا اِيَّا حَلِلِ زَوْجِ الْاَوَلِ بِحِلٍ جَدِيدٍ تو پس ثابت ہو گیا کہ زوجِ ثَانِ مُحَلِل نہیں ہوگا حلال کرنے والا نہیں ہوگا اس عورت کو خامندِ اول کیلئے حِلِ جَدِيد کے سار اعتراض سمجھ میں آگیا بھئی فَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ رَحْمَ اللَّهِ فِي جَوَابِهِ تو امام مصنف رحم اللہ جواب دیتے ہیں مِن جَانِ بِعَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی جانب سے کہ اَنَّا قَوْنَ الزَّوْجِ الثَانِ مُحَلِلًا اِيَّا حَا کہ زوجِ ثَانِی کا اس عورت کے لئے محلل ہونا لِلزوجِ الْاوَلِ کس کے لئے پہلے خامند کے لئے اِنَّمَا نُصْبِتُهُ یہ نُصْبِتُو ہے بھئی اِنَّمَا نُصْبِتُهُ بِحَدِيثِ الْعُسَیْلَى اس کو ہم حدیثِ عُسَیلَى کے ذریعے ثابت کرتے ہیں لَا بِقَوْلِهِ حَتَّى تَنْكِحَ نہ کہ اللہ کے اس قول حَتَّى تَنْكِحَ کے ذریعے کما زعامتن جیسا کہ تم نے گمان کیا آپ کا تو اعتراض کس چیز پر مبنی تھا کہ آپ نے حَتَّى کا مقتضا خاص ہے حَتَّى خاص ہے اور اس کا مقتضا کیا ہے کہ صرف اپنے معنی پر قطعی طور پر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے نہ اس میں کسی قسم کی کمی کی جا سکتی اور نہ کسی قسم کی زیادتی اور اے احناف آپ نے زیادتی کی کس طرح کہ حرمت کی انتہا کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی یعنی خامندِ ثانی کے محلل ہونے کا فائدہ بھی ذکر کیا کہ یہ دے رہا ہے تو ہم جوا دیتے ہیں نہیں بھئی ہم اس سے خامندِ ثانی کے محلل ہونے اس سے ثابت ہی نہیں کرتے جب اس سے ثابت ہی نہیں کرتے تو معلوم ہوا آپ کا اعتراض درست نہیں کہ آپ نے خود خاص کے مقتضا کو باطل کر دیا تو آپ کا اعتراض درست نہیں ہے بھئی پھر کس سے ثابت کرتے ہو تو بتلا رہے ہیں بھئی اس کو ہم حدیثِ عسیلہ کے ذریعے ثابت کرتے ہیں وہ بیان ہو اور بیان اس کا یہ ہے کہ حضرت رفاع قرضی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقالت تو کہنے لگیں اِنَّا رِفَاعَ تَطَلَّقَنِي سَلَاثًا کہ رفاع نے مجھے تین طلاقیں دے دیں فَنَقَحْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ الزَّبِیرِ یہ زبیر لفظ ہے بروزنِ امیر بھئی فَنَقَحْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ الزَّبِیرِ پس میں نے نکاح کیا عبد الرَّحْمَانِ بِنِ الزَّبِیرِ رضی اللہ عنہ سے فَمَا وَجَتْتُهُ اِلَّا قَحُدْبَتِ سَوْبِ حَازَا کپڑا تھا ہاتھ میں دوپٹا وغیرہ اس کے کنارہ بھئی بھئی کپڑے کے کنارے پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھاگے لڑکے ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے بھئی سمجھے ہیں ایک طرف بھی اس کے لڑکے ہیں دوسری طرف بھی یا رومال وغیرہ کے کنارے پر وہ دھاگے لڑکے ہوتے ہیں وہ جھالر سی بھئی سمجھے آئی تو وہ کپڑا ہاتھ میں تھا اس کی جھالر کی طرف بھئی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فما وجدتو میں نے ان کو نہیں پایا اللہ کا حدبت صوبی حاضہ مگر اپنے اس کپڑے کی جھالر کی طرح تانی یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ وجدتو عمینا میں نے ان کو نامرد پایا ہے کیا پایا ہے نامرد پایا ہے فقال علیہ السلام تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتوری دین انت عودی الى رفاعتا کیا تو چاہتی ہے کہ تو لوٹ جائے رفاعت کے پاس قالت نام کہنے لگی ہاں فقال اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حتی تذوقی من عسیلتی ہی ویزوق ہوا من عسیلتی کی نہیں یہاں تک کہ تُو چکھ لے اس کے شہد میں سے اور وہ چکھ لے تیرے شہد میں سے شہد کا چکھنا یہ کنایا ہے لذت جمع سے بھئی لذت سے یعنی جب تک وہ تمہارے ساتھ جمع نہ کر لے تم ایک گسے سے جمع کی لذت حاصل نہ کر لو اس وقت تک کیا ہے تم رفاعت کے پاس واپس نہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ خاند ثانی کے لیے صحبت کرنا ضروری ہے پھر ہی آیت کے ظاہر سے تو صرف کیا پتہ لگ رہا تھا حد تا تن کے حضہ و جن غیرہ صرف نکاح ہی کر لے پھر طلاق دے دے تو یہ عدد گزار کر کیا کر سکتی ہے پہلے خاند کے ساتھ پھر نکاح کر سکتی ہے لیکن حدیث نے بتلایا کہ نہیں بھئی صرف نکاح کا کی نہیں بلکہ اس کا صحبت کرنا بھی دیکھنی رہے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ فرمائے کہ ہاں میں لوٹنا چاہتی ہوں حضور نے فرمائے لا نہیں یہاں تک کہ تو چکھ لے اس کے شہد میں سے اور وہ تیرے شہد میں سے چکھ لے میں نے بتلایا شہد کا چکھنا یہ کنایا ہے کس سے لذت سے یعنی لذت جمع سے فہاز الحدیث مسوق لبیانی پس یہ حدیث جو ہے وہ چلائی گئی ہے یہ بیان کرنے کے لئے کہ شرط لگائی جائے گی زوجہ ثانی کی وطی بھی یعنی زوجہ ثانی کی وطی بھی شرط ہے یہ حدیث اس مقصد کے لئے چلائی گئی لائی گئی وَلَا يَقْفِ مُجَرَّدُ النِّكَاحِ اور محض نکاح کافی نہیں ہے کما یفہم من ظاہر الآیت جیسے کہ مفہوم ہوتا ہے ظاہر آیت سے یعنی حتیٰ تنکی حاق زوجن غیرہ سے وَحَادَ الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ اور یہ حدیث مشہور ہے یہ خبر واحد نہیں بلکہ کیا ہے خبر مشہور ہے قَبِلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اَيْزَنْ اس کو امام شافر رحم اللہ نے بھی قبول کیا ہے لِعَجْلِ اشْتِرَاطِ الْوَطِعِ وَطِعِ کی شرط کے لئے وَطِعِ کی شرط کے لئے انہوں نے بھی کیا کیا اس کو یہ ہے یعنی وَطِعِ کی شرط لگائی جائے گی بغیر صحبت کے صرف نکاح سے عورت حلال نہیں ہوگی وَزْزِعَادَتُ بِمِثْلِهِ عَلَ الْكِتَابِ جَائِزٌ بِالْإِتْفَاقِ اور زیادتی کرنا اس قسم کی حدیث کیسے بھی یہ کتاب اللہ پر جائز ہے بِالْإِتْفَاقِ کیونکہ یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ کیا ہے خبر مشہور ہے وَحَادَ الْحَدِيثُ كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْشْتِرَاطِ الْوَطِعِ اور یہ حدیث جیسے کہ یہ دلالت کر رہی ہے وطی کی شرط ہونے پر بِعِبَارَتِ النَّسِّ کس کے ذریعے عبارت النَّسِّ کے ذریعے کس چیز پر دلالت کر رہی ہے وطی کے شرط ہونے پر بِعِبَارَتِ النَّسِّ ذکر ہوا تھا جس مقصد کے لئے کلام کو چلایا جائے جس مقصد کے لئے کلام کو چلایا جائے ذکر کیا جائے لائے جائے وہ نس کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے نس اور وہ جو اس کی عبارت ہے وہ عبارت النس کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے عبارت النس بھئی تو یہاں عبارت النس سے کیا پتا چلا کس مقصد کے لئے یہ حدیث لائی گئی وطی کے صحبت کے شرط ہونے کے لئے کہ وطی کرنا بھی شرط ہے یہ بیان کرنے کے لئے یہ حدیث لائی گئی ہے مقصدی اس کا یہ ہے یعنی یہ جو حضور نے فرمایا اسی مقصد کے لئے فرمایا کوئی اور مقصد نہیں تھا یہی مقصد تھا تو یہ حدیث یہ جیسے کہ دلالت کر رہی ہے عبارت النس کے لئے وطی کے شرط ہونے پر فَقَضَا يَدُلُّ عَلَى مُحَلِّلِيَّتِ زوجہ ثانی تو اسی طرح یہ حدیث دلالت کر رہی ہے زوجہ ثانی کے محلل ہونے پر بھی بھی اشارت النس کس کے ذریعے اشارت النس کے ذریعے آگے بیان کریں گے کس طرح اشارت النس لیکن کیا خامند ثانی کے محلل ہونے کے لئے یہ حدیث لائے حضور نے یہ اس لئے فرمایا کہ خامند ثانی کیا ہوگا محلل ہوگا یہ مقصد نہیں تو معلوم ہوا آپ نے پڑھا تھا بھئی کہ جس مقصد کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے وہ ہے عبارت النس اور اگر ایسا نہیں وہ معنی اس سے سمجھ میں آرہا ہے لیکن اس مقصد کے لئے کلام کو نہ چلایا گیا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے اشارت النس اس سے ایک معنی سمجھ میں آرہا ہے کہ زوجہ ثانی محلل ہوگا اگر سے اس مقصد کے لئے یہ حدیث نہیں لائی گئی معنی تو مقہوم ہو رہا ہے تو یہ معنی پھر کیا فیالاتا ہے کس کے ذریعے ثابت ہے اشارت النس سے تو یہ اشارت النس کے ذریعے وَذَلِكَ کس طرح ہے دیکھو بھئی وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهَا اور یہ اس لئے بھئی کہ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا اَتُرِي دِينَ اَن تَعُودِي الَا رِفَاعَتَا کیا تُو چاہتی ہے کہ تُو لوٹ جائے رفعہ کے پاس تَعُودِي حضور علیہ السلام نے فرمایا تَعُودِي کہ تُو لوٹنا چاہتی ہے وَلَمْ يَقُلْ یہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا اَتُرِي دِينَ اَن تَن تَحِي خُرْمَتُكِ کیا تُو چاہتی ہے کہ تیری خرمت ختم ہو جائے تو یہ حضور علیہ السلام نے تَعُودِي کا لحظ فرمایا خرمت کے ختم ہونے کو ذکار نہیں فرمایا وَلْعَوْدُهُ الْرُجُوعُ الْحَالَةِ الْأُولَى اور عَوْد کس کو کہتے ہیں وہ لوٹنا ہے پہلی حالت کی طرف پہلی حالت کی طرف لوٹنا وَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى کَانَ الْحِلُّ ثَابِتًا لَهَا پہلی حالت میں پہلے خاون کے لئے حلت ثابت تھی یا ثابت نہیں تھی جب پہلے نکاح تھا ابھی ثابت تھی تو یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا لوٹنا چاہتی ہے معلوم ہوا وہی حلت پھر آئے گی جو پہلی حالت میں پہلی حالت آئی اور پہلی حالت میں تو کیا تھی حلت تھی تو لہٰذا اس سے کیا پتا چلا کہ کیا آئے گی حلت آئے گی معلوم ہوا خاوند ثانی کیا ہے محلل ہے تو عَوْد کہتے ہیں وہ پہلی حالت کی طرف لوٹنے کو وَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى کَانَ الْحِلُّ ثَابِتًا لَهَا اور پہلی حالت میں تو کیا تھی اس عورت کے لئے حلت ثابت تھی یعنی وہ خاوند اس کے لئے حلال تھا فَإِذَا عَادَةِ الْحَالَةُ الْأُولَى پس جب پہلی حالت لوٹ آئے گی تو حَادَ الْحِلُّ پہلی حالت میں تو حل تھا تو حَادَ الْحِلُّ حل کیا ہوگا لوٹ آئے گا وَتَجَدَّدَ بِسْتِقْلَالِهِ اور نیا ہو جائے گا اپنے استقلال کے ساتھ یعنی مستقلاً نیا ہو جائے گا حلت کیا ہوگی مستقلاً نئی ہو جائے گی وَإِذَا عَادَةَ بِحَادَ النَّصِّ جب یہ ثابت ہو گیا اس نص کے ذریعے میں نے بتایا تھا قرآن اور حدیث کو کیا کہتے ہیں ان کو نصوص کہا جاتا ہے جب یہ اس نص کے ذریعے یعنی اس حدیث کی ذریعے جب ثابت ہو گیا اس حدیث کے ذریعے کیا ثابت ہوا الْحِلُّ کیا ثابت ہو گیا حلت ثابت ہو گئی فِي مَا عَدَمَ فِيهِ الْحِلُّ اس صورت کے اندر جبکہ معدوم تھا اس کے اندر معدوم تھی اس کے اندر حلت جس صورت میں کیا تھی انہوں نے کتنی طلاقیں دی تھی اِنَّ رِفَاعَةَ تَطَلَّقَنِي سَلَاسًا فَقَالَتْ اِنَّ رِفَاعَةَ تَطَلَّقَنِي کتنی طلاقیں دی تھی تو حلت تھی حلت نہیں رہی تھی بعد میں بھئی تو حلت جب نہیں تھی اس صورت میں اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے کہ خامند ثانی کیا ہے محلل ہے تو جس صورت میں حلت پوری طرح کیا ہے پوری طرح معدوم نہیں ہے وہاں بطریق اولا کیا آ جائے گی خامند ثانی کیا بن جائے گا محلل بھئی جب دوبارہ سنو جس صورت میں حلت بلکل ختم ہو گئی تھی اس صورت میں جب خامند محلل بن رہا ہے تو جس صورت میں حلت پوری طرح ختم ہی نہیں ہوئی یعنی اس نے صرف ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو وہاں خامند ثانی بطریق اولا کیا بن جائے گا محلل بن جائے گا تو کہتے ہیں جب ثابت ہو گیا اس نس کے ذریعے ثابت ہو گئے اس نس کے ذریعے حلت آگے آ رہا ہے مطلقا اس کا بھی اسی سے تعلق ہے جب ثابت ہو گئے ثابت ہو گئے اس نس کے ذریعے حلت اس صورت میں جبکہ حلت معدوم ہو گئی تھی مطلقان مطلقان کیا ہو گئی تھی معدوم ہو گئی تھی بھئی وہ کونسی صورت تھی وہ بتا ہے وہ ہوا طلقات السلاسو کتنی طلاقیں تھی دین طلاقیں اس وقت حلت مطلقا معدوم تھی جب اس وقت اس نس کے ذریعے حلت ثابت ہو گئی فَفِي مَاکَانَ الْحِلُّ نَاقِسًا تو اس صورت میں جبکہ حلت کیا ہو ناقص ہو یعنی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی ابھی بھی ناقص حلت باقی ہے تو وہ کونسی صورت ہے وہ ہوا مطلقات سلاسی جبکہ وہ طلاقیں تین سے کم ہو تو اَوْلَا اَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ السَّانِي مُطَمِّمًا لِلْحِلِّ النَّاقِسِي تو زیادہ اولا ہے کہ زوجت ثانی کیا ہو مطمیم ہو پورا کرنے والا ہو لِلْحِلِّ النَّاقِسِي اس کھل کو جو کہ ناقص تھا بطریق الْعَطْمَلِي زیادہ کامل طریقے سے تقریب سمجھ میں آگئے سب کو بھئی ثُمَّ قَالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ پھر مُصَنِّف رحم اللہ نے فرمایا وَبُطْلَانُ الْعِثْمَتِ عَنِ الْمَسْرُوقِ بِقَوْلِهِ جَزَا انْ لَا چوری شدہ چوری شدہ مال سے عزمت کا باطل ہو جانا عزمت کہتے ہیں حفاظت کو حفاظت کو چوری شدہ مال سے مالِ مصروق سے حفاظت کا باطل ہو جانا بِقَوْلِهِ جَزَا انْ وہ اللہ کے قول جَزَا انْ کی ذریعے ہے لَا بِقَوْلِهِ فَقْتَعُو نَاکِ اللہ کے قول فَقْتَعُو بھئی دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور امام شافی رحماللہ کا استعلاف ہے مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے چوری کر لی اگر اور پھر اس میں وہ پکڑا گیا اور اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تو ہاتھ کاٹنے کے بعد اب جو چوری شدہ مال ہے اس کے زمان بھی اس سے لیا جائے گا امام شافی رحماللہ کے نزدیک بھئی ہاتھ بھی کاٹیں گے اور اسے زمان بھی لیں گے وہ چوری شدہ مال چاہے اس کے پاس خود بخود ہلاک ہوا ہو یا اس نے اسے کیا کیا ہو ہلاک کیا ہو دونوں صورتوں میں اسے کیا کیا جائے گا زمان لیا جائے گا جب کہ ہمارے نزدیک بھئی کسی صورت میں زمان نہیں آئے گا جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ اس کے جرم کی پوری سزا ہو گئی لہٰذا اب اس پر زمان نہیں آئے گا بھئی زمان نہیں آئے گا سمجھ میں آیا بھئی زمان نہیں آئے گا اچھا مثلا اختلاف سمجھ میں آگیا بھئی جی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَحَادَا اَيْزًا جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ يَرِدُ عَلَيْنَا مِن جَانِبِ شَافِعِي رحمہ اللہ تعالی یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو وارد ہوتا ہے ہم پر امام شافر رحم اللہ کی جانب سے وَتَقْرِرُ السُوَالِ هَا هُنَا اَيْزًا لَابُدَّ فِيهِ مِن تَمْحِيدِ مُقَدِّمَةٍ اور سوال کی تقریر میں جو ہے یہاں بھی ضروری ہے ایک مقدمہ کی تمہید وَحِیہ اور وہ یہ اب مقدمہ شروع کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ اَنَّا سَارِقَ اِذَا سَرَخَشَئِ اَن مِنْ اَحَدٍ جب اس نے چوری کر لی کسی ایک سے وَقُتِعَيَدُهُ اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس چوری کے اندر فَإِنْ قَانَ الْمَسْرُخُ مَوْجُودًا فِيَدِ سَارِقِ بس اگر وہ مالِ مصروق جو تھا وہ موجود تھا سارِق یعنی چور کے قبضے میں یُرَدُ اِلَى الْمَالِكِ بِلِتِفَاق تو وہ لٹایا جائے گا مالِك کو بِلِتِفَاق بھئی بھئی اگر وہ مال موجود ہے پھر تو امامِ شافر عملہ بھی فرماتے ہیں واپس کرنا پڑے گا ہم بھی کیا کہتے ہیں واپس ہاں اگر وہ حلاق یا استحلاق ہو جاتا ہے تو امامِ شافر عملہ فرماتے ہیں زمان دینا پڑے گا ہم کہتے ہیں زمان نہیں دینا پڑے گا وَإِنْ قَانَ حَالِكَن اور اگر وہ مال حلاق ہونے والا ہے یعنی حلاق ہو گیا فَعِندَ شَافِعِي رحمہ اللہ یجب الزمان وَعَلَيْهِ تو امامِ شافر عملہ کے نزدیک اس پر زمان واجب ہوگا سواءن حلاق بِنفسی او استحلاق ہو ایک ہے حلاق ایک ہے استحلاق ہلاق کا معنی خود حلاق ہونا اور استحلاق کا معنی حلاق کرنا سواءن حلاق بِنفسی برابر ہے کہ وہ مال خود حلاق ہوا ہو او استحلاق ہو یا اس چور نے کیا کیا ہو اسے حلاق کر دیا ہو وَعِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رحمہ اللہ وَعِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رحمہ اللہ کے نزدیک لَا يَجْبُ الزمان وَقَتُو زمان واجب نہیں ہوگا کبھی بھی إِلَّا عِنْدَ الْاستحلاق کی فی روایت مگر استحلاق کی صورت میں ایک روایت میں ایک روایت یہ ایک روایت ہے بھئی مشہور روایت جو ہے وہ یہ کہ زمان آئے گئی نہیں چاہے حلاق ہو چاہے زمان آئے گئی نہیں چاہے حلاق ہو چاہے استحلاق ہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ حلاق کی صورت میں زمان نہیں آئے گا لیکن استحلاق کی صورت میں زمان یہی بات کریں کہ امام فیبکن عزیق لَا يَجْبُ الزمان وَقَتُ الزمان کبھی بھی واجب نہیں ہوگا إِلَّا عِنْدَ الْاستحلاق کی فی روایت مگر استحلاق کے وقت ایک روایت کے اندر وَذَالِكَ یہ جو اس کی وجہ یہ ہے یہ جو زمان کا نہ آنا ہے بھئی چاہے حلاق ہو چاہے استحلاق دونوں صورتوں میں لِأَنَّهُ اس لیے کیونکہ حین ارادہ سارِ قُد سرِقَتا اس لیے کہ جب ارادہ کیا چورنے چوری کا یَبُطُلُ قُبَیلَ سرِقَتِ تو باطل ہو جاتی ہے قُبَیل تصغیر ہے قبل کی بھئی تو باطل ہو جاتی ہے چوری سے کچھ پہلے کیا باطل ہو جاتی ہے عِصْمَتُ الْمَالِ المَسْرُوقِ مِيَّدِ الْمَالِكِ مالِ مَسْرُوقِ عِصْمَت مالِك کے قبضے سے مالِك کے ہاتھ سے یعنی اس کی حفاظت کیا ہو جاتی ہے مالِك کے ہاتھ سے ختم ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے حَتَّى يَصِيرَ فِي حَقِّهِ مِنْ جُمْلَتِ مَالَا يَتَقَوَّمُ یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے اس مالِك کے حق میں مِنْ جُمْلَتِ اس جملہ میں سے اس مجموعے میں سے مِنْ جُمْلَتِ مَا اس جملے میں سے مَالَا يَتَقَوَّمُ جو کہ متقویم نہیں ہے جس کی قیمات نہیں مالِك کی چوری سے تھوڑی دیر پہلے چوری کرنے کیلئے پہنچ گیا تو چوری سے بس کچھ پہلے اس مال کے عصمت باطل ہو گئے اس کی حفاظت کیا ہو گئے مالِك کے ہاتھ سے باطل ہو گئے باطل ہو گئے اور مالِك کے ہاتھ میں وہ مالِ غیرِ متقویم کی طرح ہو گیا ایسا مال جس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو گئے وَتَتَحَوَّلُ عِثْمَتُهُ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ اور منتقل ہو گئے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرح اس کی حفاظت کس کی طرح منتقل ہو گئی اللہ کی طرح منتقل ہو گئی وَهُوَ مُسْتَغْنِن عَنْ زَمَانِ الْمَالِ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے مال کے زمان سے مُسْتَغْنِی ہیں دیکھو ہمارے نزدیک حلاق ہو یا استحلاق ہو دونوں سورتوں میں چور کا جب ہاتھ کار دیا گیا تو اس سے زمان مرسول نہیں کیا جائے گا اس پر زمان نہیں آئے گا بھئی اور زمان نہیں آئے گا وجہ اس کی یہ مالانا انہوں نے بتلایا کہ چوری سے کچھ پہلے اس مال کے حفاظت مالک سے کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور مالک کے لئے یہ کس طرح ہو گیا مال غیر متقوم کی طرح بن گیا کس کی طرح بن گیا مال غیر متقوم کی طرح بن گیا اور اس کے عصمت اور حفاظت منتقل ہو گئے کس کی طرح اللہ کی طرف بھئی اللہ کی طرف اب مال حلاق یا استحلاق کی صورت میں زمان نہیں آئے گا کیوں اس لئے کیونکہ مالک کے لئے یہ کس کی طرح ہو چکا ہے مال غیر متقوم کی طرح اور مال غیر متقوم میں زمان کی قیمتی کوئی نہیں ہے اس کا کیا زمان ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اس کے لئے مال غیر متقوم کی طرح ہے لہذا اس کے لئے زمان نہیں آئے گا بھئی اچھا بھئی اس کے لئے تو زمان نہیں آئے گا لیکن آپ نے کیا کہا کہ یہ عصمت کس کی طرح منتقل ہوئی اللہ کی طرف بھئی تو گویا کہ یہ اب حق اللہ کے طور پر زمان آنا چاہئے بھئی یہ مال استحلاق کیا ہے تو اس سے کیا کرنا چاہئے مال کو وصول کرنا چاہئے تو کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کیا ہے مال کے زمان سے مصطبع نہیں ہے اللہ کو مال کی حاجت نہیں ہے بھئی حق اللہ کے طور پر بھی مال کا زمان نہیں آئے گا اس پر اور حق المالک کے طور پر اس پر زمان نہیں آئے گا بھئی مالک کے حق کے طور پر کیوں نہیں زمان آئے گا کیوں کہ اس کے لئے مال غیر متقوم کی طرح یہ ہو چکا ہے اس لئے کیونکہ چوری تھے تھوڑی دیر پہلے اس مال کے عصمت اس کے حفاظت مالک کے لئے کیا ہو گئی تھی مالک کے سے ختم ہو گئی تھی اور کس کی طرح منتقل ہو گئی تھی اللہ کی طرف اور مالک کے لئے یہ کس طرح ہو گیا مال غیر متقوم کی طرح ہو گیا بھئی اور مال غیر متقوم کی اندر تو زمان نہیں ہے اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے تو زمان کس چیز کا آئے گا بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُ یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے کیا کہا مالک سے کیا ہو گئی عصمت ختم ہو گئی اور اس کے حق میں یہ مال کس کی طرح ہو گیا مال غیر متقوم کی طرح ہو گیا تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر وہ مال موجود ہوا تو مالک کو واپس کرے گا مالک کو لوٹانا ضروری ہے ابھی نہ ہلاک ہوا ہے نہ استحلاک ہوا ہے مال اسی طرح موجود ہے تو ہم کیا کہتے ہیں مالک کو لوٹانا پڑے گا ہاتھ چور کا کار دیا گیا لیکن وہ مالک کو لوٹانا پڑے گا تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں مالک کو لوٹانا پڑے گا ابھی تو آپ نے خود کیا کہا کہ عصمت کیا ہو گئی مالک سے منتقل ہوئی کس کی طرف اللہ کی طرح منتقل ہو گئی اور مالک کے حق میں یہ کس کی طرح ہو گیا غیر متقوم کی طرح ہو گیا تو جواب دیتے ہیں بھئی چھیک ہے عصمت تو مالک کی طرف سے ختم ہو گئی لیکن ملکیت تو ختم نہیں ہوئی ملکیت ابھی بھی اس کی ہے لہٰذا چونکہ مال موجود ہے اور ملکیت اس کی ہے چاہے کیا ہے مال غیر متقوم ہے تو لہٰذا اس کو واپس لوٹانا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُ اِذَا کَانَ مَوْجُودًا اور کہتے ہیں یہ واپس لوٹانا واجب ہے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ واپس کرنا کیوں ضروری پھر کہتے ہیں اِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُ واپس رٹانا واجب ہے اِذَا کَانَ مَوْجُودًا جب وہ مال کیا ہو موجود ہو لِأَنَّهُ لَمْ يَبْتُ الْمِلْكُهُ اس لیے کہ اس کی ملکیت باطل نہیں ہوئی وَإِنْ زَالَتْ عِسْمَتُهُ اگر کہ اس کی عِسْمَت کیا ہو چکی ہے زائل ہو چکی ہے فَلِرِعَایَتِ السُّورَتِ پس سورت کی رعایت کے طور پر یعنی وہ مال کی جو سورت موجود ہے اس کی رعایت کے طور پر قُلْنَا بِي وُجُوبِ رَدِّ الْمَالِي رَدِّ الْمَالِي ہم نے مال کے لٹانے کیوں کہ واجب ہونے کا قول کیا وَلِرِعَایَتِ الْمَعْنَا اور مَعْنَا کی رعایت کے لیے مَعْنَا کیا تھا کہ عِسْمَت کس کی طرح منتقل ہو گئی ہے اللہ کی طرف تو مَعْنَا کی رعایت کے طور پر قُلْنَا بِعْدَمِ زَمَانِ ہی ہم قائل ہوئے کہ اس چیز کے اس مال کے عادمِ زمان کے بھئی کہ اس کا زمان نہیں آئے گا بھئی سمجھ میں آیا تو سورتا جب مال موجود ہے تو ہم نے کیا حکم لگایا لوٹانا پڑے گا اور جب سورتا موجود نہیں تو ہم نے مَعْنَا کی رعایت رکھتی بھئی اور مَعْنَا کیا تھا یہاں کہ وہ تو مالک کی عثمت سے نکل کر کس کی عثمت میں داخل ہوا اللہ کی عثمت میں اور اللہ مال سے مستغنی ہے تو زمان نہیں آئے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی ہاں پھر لوٹا ہے وَعْتَرَضَ عَلَيْهِ شَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهِ اَتِرَاسِ یہ اس پر امامِ شَافِعِ رَحِمُ اللَّهِ بِأَنَّ الْمَنصُوصَ عَلَيْهِ فِي هَذَ الْبَابِ وَعْتَرَضَ عَلَيْهُ وَقَوْلُهُ تعَالَى کہ منصوص علیہ بھئی وہ جس پر نف آئی ہے اس باب کے اندر منصوص علیہ جو ہے اس باب کے اندر وہ اللہ کا یہ قول ہے وَالْسَارِقُ وَالْسَارِقَةُ فَقْتَعُ عَيْدِيَهُ مَا جَزَاً بِمَا کَسَبَا کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورد پس کار دون دونوں کے ہاتھ بطور بدلہ کے جو انہوں نے عمل کیا وَالْقَطْعُ لَفْزُ انتے ہیں امام شافیر امام اللہ پر احتراز فرما رہے ہیں بھئی تقریر تمہید پتا چل گئی ساری بھئی اب احتراز ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَالْقَطْعُ لَفْزُ انخواہ سن کہ قطع کیا ہے ایک لفظ خاص ہے وُزِعَ الْمَعْنَ مَعْلُومِ جس کو ایک معنی معلوم کیلئے وضع کیا گیا ہے وَهُوَ الْعِبَانَتُ عَنِ الرُّسْقِ اور وہ جدا کرنا ہے کلائی سے رُسْق کہتے ہیں کلائی کو بھئی بھئی قطعیت بھئی خاص واضح معنی اس سے کیا معنی ہے کلائی سے جدا کرنا بس جی اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں اور اے احناف آپ کہتے ہو عصمت منتقل ہو گئی بندے سے مالک سے کس کی طرف اس پر تو یہ دلالت نہیں کر رہا یہ آپ نے کہاں سے معنی ثابت کیا اور پھر کہا کہ زمان نہیں آئے گا کیونکہ عصمت منتقل ہو گئی تھی کس کی طرف اللہ کی طرف اور اللہ تو مال سے بینیا سمجھ میں آئی بات بھئی اعتراض سمجھ میں آیا امام شافیرم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں قطع کا لفظ آیا اور قطع کا لفظ خاص ہے اور خاص اپنے مدلول پر قطعی دلالت کرتا ہے اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کرنا صحیح اور آپ یہاں پر زیادتی کر رہے ہیں معنی تو صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کار دو یعنی کلائی سے جدا کر دو بس یہ معنی ہے اس کا اور یہ جو عصمت آپ کہتے ہیں عصمت منتقل ہو گئی اللہ کی طرف یہ معنی آپ نے کہاں سے نکالا جس کی وجہ سے پھر آپ کہنے لگے کہ اب زمان نہیں آئے گا آپ نے یہ کہا نا عصمت منتقل ہو گئی اللہ کی طرف اور اسی وجہ سے زمان نہیں آئے گا تو یہ جو عصمت منتقل ہوئی اللہ کی طرف یہ یہاں سے پتہ نہیں چل رہا جب پتہ نہیں چل رہا تو آپ کیا کر رہے ہیں خاص کے مقتضا کو داطل کا رہے ہیں خاص کا مقتضا تو کیا تھا کہ وہ اپنے مدلول پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہے اس میں کمی بھی جائز نہیں زیادتی بھی جائز نہیں تو کہتے ہیں اس لئے کہ قطع جو ہے ایک لفظ خاص ہے جس کو منع وضع کیا گیا ہے ایک معنی معلوم کے لئے وَهُوَ الْعِبَانَةُ عَنِ الرُّسْقِ اور وہ کلائی سے جدا کرنا ہے لَا دَلَالَتَ لَهُ عَلَى تَحَوُلِ الْعِثْمَةِ عَنِ الْمَالِكِ إِلَى اللَّهِ تعالی اس میں کوئی اس کی کوئی دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ عصمت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے مالک سے اللہ تعالی کی طرف فَالْقَوْلُ بِبُتْلَانِ الْعِثْمَةِ زیادتُنَ عَلَى خَافتِ الْكِتَابِ پس بطلانِ عِثمت کا جو قول ہے یہ زیادتی ہے کتاب اللہ کے خواف پر یہ زیادتی ہے جو کہ آپ کے اپنے قانون کے مطابق درست نہیں فَعَجَابَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ جَانِ لِأَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی تو جواب دیا مصنف نے ان کو امام ابو حنیف رحم اللہ کی طرف سے بِأَنَّ بُطَلَانَ الْعِثْمَةِ عَنِ الْمَالِ الْمَصْرُوقِ کہ عثمت کا باطل ہو جانا مالِ مصروق سے وَإِزَالَتَهَا مِنَ الْمَالِكِ الَلَّهِ تعالی اور اس کا عثمت کا زائل ہو جانا مالک سے اللہ کی طرف اِنَّمَا نُثْبِتُهُ بِقَوْلِهِ تعالی جَزَاءً اس کو ہم اللہ تعالی کے قول جزائن سے ثابت کرتے ہیں جزائن بیما قصبہ سے ثابت کرتے ہیں لَا بِقَوْلِهِ فَقْتَهُ فَقْتَهُ سے ثابت ہی نہیں کرتے جب فقْتَهُ سے ثابت ہی نہیں ہے تو خاص کے معنی میں کوئی زیادتی بھی ہم نے نہیں کی بھئی وہ تو الگ جگہ سے ثابت ہم کر رہے ہیں اس سے کس طرح کرتے ہیں دیکھئے بھئی وَزَالِكَ جو ہم اس بات کرتے ہیں جزائن بیما قصبہ سے کہتے ہیں لِأَنَ الْجَزَاءِ ذَا وَقَعَ مُطْلَقًا اس لیے کہ جزا جب مطلق واقع ہو فی مارز العقوبات کی عقوبات کے مقام میں سزاؤں کے مقام میں جب جزا کا لفظ کیسا آئے مطلق آئے يُرَادُ بِهِ مَا يَجِبُ حَقًا لِلَّهِ تَعَالَى تو ارادہ کیا جاتا ہے اس کی ذریہ وہ جو واجب ہوا ہے اللہ کا حق ہو کر جو کہ بطور اللہ کے حق کے جو واجب ہوا ہے وہ مراد ہوتا ہے وَذَلِكَ لِأَنَ الْجَزَاءِ اِذَا وَقَعَ مُطْلَقًا فِي مَارِضِ الْعُقُوبَاتِ اور یہ اس لیے یعنی یہ جو اس بات ہم کرتے ہیں کہ اس سے جزام بیما قصبہ سے یہ جو جزام بیما قصبہ سے ہم اس بات کرتے ہیں لِأَنَ الْجَزَاءِ کیونکہ جزا کا لفظ اِذَا وَقَعَ مُطْلَقًا جب وہ کیا ہو مُطْلَقْ واقع ہو یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی قید نہ ہو فِي مَارِضِ الْعُقُوبَاتِ مَارِضِ کہتے ہیں جگہ کو سزاؤں کی مقام میں يُرَادُ بِهِ مَا يَجِبُ حَقًا لِلَّهِ تَعَلَى تو مراد اس کے ذریعے وہ ہوتی ہے وہ چیز جو واجب ہو اللہ کا حق ہو کر اللہ کا کیا اللہ کا حق ہو کر بھئے دیکھئے بات کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جزا کا لفظ جب مُطْلَقْ آ جائے اور سزاؤں کے مقام میں آئے بھئے کس کے مقام میں سزا اور یہاں پر بھی کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے سزا کا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاتا جائے تو وہاں آیا بدلے کے طور پر تو جزا کا لفظ آیا جزا کا معنی ہے بدلہ بھئی بدلہ اور جزا کا لفظ جب مُطْلَقْ آئے اور سزاؤں کے مقام میں آئے تو اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کا حق ہوتا ہے بندے کا حق نہیں بھئی کس کا حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے بندے کا حق نہیں بھئی دیکھئے یہاں کیا آیا کتاب اللہ میں جزا اَمْ بِمَا کَسَبْا یہ بدلہ بطور بدلے کے یعنی یہ بدلہ ہے وہ جو انہوں نے فیل کیا یہ اس فیل کا بدلہ ہے اور جزا کا لفظ مُطْلَقْ آیا کس کی طرف سے بدلہ ہے یہ نہیں آیا اللہ کی طرف سے بدلہ ہے یا بندے کی طرف سے اگر ہوتا جزا اَمْ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ تو معلوم ہوا بدلہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے یعنی یہ جو سزا آئی ہے یہ کس کے حق کے طور پر ہے اللہ کے حق کے طور پر اس سے وصول کی جا رہی ہے اس کو سزا لگائی جا رہی ہے اور اگر ہوتا جزا اَمْ مِنَ الْعَبْدِ یہ سزا کس کی طرف سے بدلہ ہے بندے کی طرف سے معلوم ہوا یہ جو سزا دی جا رہی ہے کس کے حق کے طور پر ہے بندے کے حق کے طور پر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں جزا کا لفظ متلق آیا یہاں اس کے ساتھ نہ من اللہ کی قید ہے نہ من العبد کی قید ہے من اللہ کی قید ہوتی تو پتہ لگتا یہ کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے جو اسے وصول کیا جا رہا ہے اور اگر یہ ہوتا جزاء من العبد تو کیا پتہ لگتا یہ بندے کا حق ہے جو اسے وصول کیا جا رہا ہے تو یہاں مطلق آیا اور تم معلوم ہو جزا مطلق ہے اور جزا مطلق جب سزاؤں کے مقام میں آئے اور یہ بھی کون سا مقام ہے سزا کا مقام تو مطلق جزا جب آئے سزا کے مقام میں تو اس کے ذریعے مراد اللہ کا حق ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے حق کے طور پر واجب ہے یہ ہاتھ کا کاٹنا تو بھئی یہاں پر جزا کا لفظ آیا اور جزا کا لفظ مطلق ہے اور جزا کا لفظ جب مطلق آئے سزاؤں کے مقام میں تو اس کے ذریعے کیا مراد ہوتا ہے کہ یہ جو چیز واجب ہو رہی ہے یہ اللہ کے حق کے طور پر واجب ہو رہی ہے بندے کے حق کے طور پر نہیں ہے تو یہاں بھی جزا کا لفظ مطلق آیا تو لہذا معلوم ہوا یہ جو ہاتھ کا کاٹنا ہے یہ کس کا حق ہے یہ جو ہاتھ اس کا کاٹا جا رہا ہے یہ حق اللہ کے طور پر بھئی حق اللہ کے طور پر سوال پیدا ہوگا کہ جزا جب مطلق آئے تو اس سے حق اللہ کیوں مراد ہے وجہ یہ بھئی کیونکہ جزا کا معنی ہے بدلہ بھئی بدلہ اور علی الاطلاق بدلہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے بھئی ہر چیز کا بدلہ دینے والی پورے اور صحیح طور پر بدلہ دینے والی ذات اللہ تعالی ہی کی ہے اسی لئے دارالاخرت کو دارالجزا کہا جاتا ہے بھئی اسی لئے کیونکہ وہاں پر صرف اللہ ہی کی ذات بدلہ دینے والی ہوگی ہر چیز کی بھئی تو یہاں جزا مطلق آیا اور علی الاطلاق بدلہ دینے والی ذات اللہ تعالی ہی کی ہے تو لہذا یہاں معلوم ہوا یہ جو بدلہ ہے یہ کس کے حق کے طور پر ہے اللہ کے حق کے طور پر ہے بندے کے حق کے طور پر نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو یہ اللہ فرمارے چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کار دو جزا ان بطورے بدلہ کے معلوم ہوا یہ بدلہ یہ کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے کیونکہ جزا کا لفظ کیا ہے یہاں پر مطلق آیا اور فضا کا ذکر ہو رہا ہے اور فضا کے باب میں جب جزا کا لفظ مطلق آ جائے تو اس کے بھی مراجع ہوتی ہے وہ چیز جو اللہ کے حق کے طور پر کیا ہو واجب ہو بھی وَإِنَّمَا يَقُونُ حَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى اچھا معلوم ہوا یہ جو ہاتھ کا کاٹنا ہے یہ حقِ حَبْد نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اللہ کا حق ہے کیونکہ یہاں جزا کا لفظ کیسے آیا مطلق آیا بھئی صرف جزا کا لفظ کیا آیا مطلق آیا بھئی تو معلوم ہوا مطلق اور ذابطہ کیا ہے کہ سزاؤں کے باب میں جب جزا کا لفظ مطلق آئے تو کیا مراد ہوتی ہے اس سے جو اللہ کے حق طور پر واجب ہو اللہ کے حق طور پر اور اللہ کے حق طور پر یہ سزا تب ہی ہوتا ہی ہے جب ہم یہ کہیں کہ یہ مال اللہ کی عثمت سے کیا کیا ہے اس نے لیا ہے مالے کی عثمت سے نہیں بھئی یہ سزا کس کے حق کے طور پر ہے اللہ کے حق کے طور پر معلوم ہوا کس کا مال چوری کیا اس نے اللہ کا مال چوری کیا بھئی اللہ کی عثمت میں تھا اسی لئے جزا سزا بھی کس کے حق کے طور پر ہے اللہ کے حق کے طور پر بات ثابت ہو گئے کیا نہیں ہوئی بھئی جب اللہ کے حق کے طور پر ہے تو سزا بھی کس کے حق کے طور پر ہوئی اگر مالے کے حق کے طور پر یہ سزا ہو تو یہ اللہ کا حق کے طور پر ہوئی بھئے اگر ہم یہ کہیں کہ مال ابھی بھی کیا تھا کس کے عصمت میں تھا مالک کی عصمت میں تھا تو مالک کی عصمت کو ختم کرنا لازم آیا مالک کی عصمت کو چور نے ختم کیا تو سزا بھی کس کے طور پر ہونی چاہیے مالک کی عصمت کو ختم کرنے کی وجہ سے سزا ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں جزا کا لحظ بتلا رہا ہے کہ یہ مالک کی حق کے طور پر نہیں ہے بلکہ کس کے حق کے طور پر ہے اللہ کے حق کے طور پر ہے اور اللہ کے حق کے طور پر یہ سزا تب ہی ہو سکتی ہے جبکہ یہ مال کس کی عصمت میں آ چکا ہو اللہ کے عصمت میں ہو تو سزا بھی اللہ کا حق ہے اگر مالک کے عصمت میں ہے تو سزا بھی کس کا حق ہے مالک کا حق ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی وَإِنَّمَا يَكُونُ حَقًا لِلَّهِ تَعَالَى اور یہ جو ہے جزا اللہ کا حق ہوگی اِذَا وَقَعَتِ الْجِنَایَتُ فِي عِصْمَتِهِ وَحِقْزِهِ جب جنایت واقع ہو اللہ کی عصمت اور اللہ کی حفاظت میں وَإِذَا كَانَكَ ذَلِكَ وَجَبْ ایسا ہے فَقَجْ اچھا تو دیکھو یہ جو معلوم ہوا یہ جو سزائی کس کے حق کے طور پر ہے اللہ کے حق کے طور پر معلوم ہوا مالک کی عصمت سے کدھر منتقل ہو چکا ہے اللہ کے عصمت کی طرح منتقل ہوا تو یہ حق اللہ ہوا تو سزا بھی کس کے طور پر آئے حق اللہ کے طور پر آئے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو لہٰذا جزائن کے لفظ نے بتلا دیا کہ عصمت منتقل ہو چکی ہے کس کی طرح اللہ کی طرح منتقل ہو چکی ہے معنی سمجھ میں آئے نہیں جزائے سے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَكَ ذَلِكَ اور جب اس طرح ہے فَقَدْشَ شُرِعَ جَزَاؤُهُ جَزَاءً كَامِلَا تو مشروع ہوئی اس کی جزا بھی کامل جزا کے طور پر تو اس کا جو بدلہ ہوا وہ بھی کس قسم کا بدلہ ہے بھئی اس لیے کہ جنایت کامل ہے کیونکہ مال کس کی عصمت سے لیا ہے اس نے اللہ کی عصمت سے تو سمجھ میں آیا اور اللہ کی عصمت ہے کامل تو معلوم ہوا جرم جو اس نے کیا وہ بھی کس قسم کا ہے کامل جرم ہے تو اس کی سزا بھی کس قسم کی ہونی چاہیے کامل سزا ہونی چاہیے بھئی لہذا یہ کامل سزا ہے تو کہتے ہیں فَقَدْشُرِعَ جَزَاؤُهُ جَزَاءً كَامِلَا تو مشروع ہوئی اس کی جزا بھی کامل جزا ہو کر وَهُوَ الْقَطْعُ اور وہ کامل جزا کیا ہے کہا اس کا کاٹنا ہے وَلَا يَخْتَاجُ الْا زَمَانِ الْمَالِ اور یہ محتاج نہیں ہے زمانِ مال کا یہ پوری سزا ہو گئی سمجھ میں ہے اب اس میں زمانِ مال کی احتیاط نہیں ہے غایتُهُ یعنی آخری حد یہ ہے یعنی یوں کا آخری بات یہ ہے کہ اَنَّهُ اِذَا قَانَ الْمَالُ مَوْجُودَاً فِي يَدِهِ يُرَدُّ اِلَيْهِ لِعَجْلِ سُورَتِ کہ جب مال موجود ہو اس چور کے قبضے میں تو لٹایا جائے گا اس کی طرف سورت کی وجہ سے وَلِأَنَّ جَزَاء یہ دوسری بات ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّ الْجَزَاء اوپر آئے تھا دو تین سطریں اوپر لِأَنَّ الْجَزَاء اِذَا وَقَانَ مُتْلَقًا سمجھے اسی پر آتف ہے وَلِأَنَّ الْجَزَاء اور نیز اس لیے کہ جزا جو ہے یہ جیعو بی معنی کفا کس معنی میں آتا ہے کفا کے معنی میں آتا ہے کہ کافی ہے فَيَدُلُّ پس یہ دلالت کرتا ہے عَلَا أَنَّ الْقَطْعَ وَقَافٍ لِحَاظِهِ الجنایتی کہ کھات کا کاتنا وہ کافی ہے جنایت کے لیے وَلَا يَخْتَاجُ لِلَا جَزَاءٍ آخَرَ اور یہ محتاج نہیں ہے کسی دوسرے جزا کا بھی سمجھ میں ہے زمانِ مال تو بھئی جزا کیا ہے صرف چورے کی جزا ہاتھ کاتو تو صرف یہ جزا ہے اور کسی جزا کی ضرورت نہیں کسی اور بدلے کی کہ مال بھی اس سے وصول کیا جائے تو کہتے ہیں یہ دلالت کرتا ہے کہ ہاتھ کا کاتنا وہ کافی ہے اس جنایت کے لیے وَلَا يَخْتَاجُ لِلَا جَزَاءٍ آخَرَ اور یہ محتاج نہیں ہے کسی دوسری جزا کا حَتَّا يَجِبَتْ زَمَانُ یہاں تک کہ زمان بھی واجب ہو حَادَ نَبْدُمْ مِمَّا دَكَرْدُهُ فِي تَفْصِیرِ الْأَحْمَدِي یہ وَقَفَا یہ تھوڑا سا ہے کچھ ہے نفس کا مانا کچھ تھوڑا سا حَادَ نَبْدُمْ مِمَّا یہ تھوڑا سا ہے اس میں سے جو میں نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیرِ احمدی کے اندر وَقَفَا کا حَادَ اور آپ کے لیے یہ کافی ہے چلیے بس منانا حَادَهُوَ الْمَعْرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ